اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے باکلے کی پھلی اور آلو کی سبزی یہ تین سو گرام پیاز ہے ٹیماتر ہیں یہ ہاف کےجی اور لحسن ادرک ہے یہ دو سے تین ٹیبل اسپون اسی میراج ہیں یہ تین ٹیبل اسپون اور یہ نمہ کے ڈیل ٹیبل اسپون ہاف ہاف ٹی اسپون دانا میتھی اور کلونجی ہے اور ایک ون ٹیبل اسپون کٹی میرچے اور ہاف ٹی اسپون ہل دیے یہ ہماری ہاف ہاف کے جی یہ کٹی ہوئی رکھی ہیں یہ بنی بنا کے رکھی ہیں یہ باکلے کی پھلی ہم نے اور یہ ہم نے نسے نکال کے رکھی ہیں اس کی اور اس کو ہم توڑیں گے دیکھیں یہ توڑنے کا طریقہ اس کو ایسے ہے بیج میں جہاں نرم ہو وہاں سے ہمیں توڑنا ہے تاکہ اس کا بیج باہر نہ آئے نرم جگہ سے توڑنا ہے اس کو چھوٹے ہیں تو اس کے دو پیس کر لیں بڑے ہیں تو تین پیس کر لیں اور اس کی جو سخت ہیں اس کی نسے نکال دیں جو نرم اس کو ایسے ہی کٹ لیں دیکھیں اس طرح بیج ہوتے ہیں اس کے اندر جو نظر آ رہا ہے نا اور یہ بہت پکنے کے بعد بہت زائقہ اس طریقے سے یہ بنائی جاتی ہے دیکھیں یہ نسے کالا بلیک کرا کا اس کی پارٹ ہیں اس کے آس پاس وہ کٹ کے نکال دیں اور اگر نسے نکل رہی ہے تو اس کی نکال دیں سخت کی اور نرم ہے تو اس کو توڑ لیں توڑ لیں یا چھوڑی کی مدد سے کٹ لیں اس کو یہ دیکھیں اس کو نسے نکل لیں اس کی اس کو ایسے ہاتھ سے توڑ لیں یا چھوڑی سے کٹ لیں یہ نہایت مزید دار ہوتی ہیں یہ اب ہمارے آلو ہیں یہ ون کے جی اور ون کے جی ہماری یہ باقلے کی پھلیاں ہیں یہ یہ تقریبا پندرہ سے اٹھارہ فراد کے لیے میں یہ کھانا بنا رہی ہوں یہ سبزی اور اگر آپ ہاف کرنا چاہے تو تمام چیزوں کو ہاف کونٹرٹی میں بھی پکا سکتے ہیں اس کو اور یہ میرے مسالے نکالے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کٹنے کے بعد یہ سائٹوں سے جو ہم نے بلیک کر رکھے پارڈ نکالے وہ ایسے ہوتے ہیں یہ اور اس کو فورا نہیں پکانا چاہیے سبزی کو کیونکہ یہ نام اس کا رنگ کالا پڑ گیا تو اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے پروٹین لہذا ندرک ہم پیس لیں گے اور پیاس کو پیس لیں گے پیاس ہماری تین سو گرام ہماری تین سو گرام میں یہ اور یہ سابود دھنیا ہے اور سوفیس زیرہ ہے اگر آپ چاہیں تو پیسا ہوا پیسا ہوا استعمال کر سکتے ہیں میں سابود پیس لیتی ہوں گلینڈر میں کیونکہ اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے پیسا ہوا فلیور وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ہلدی کلونجی ڈانا میتھی پیسی مرچے کٹی مرچے ساری میں نے مسالہ پیس کے لہذا ندرک اس میں سب ایڈ کر دیا ہے یہ پیسی مرچے کٹی مرچے تیل میں نے گرم کر رہا ہے یہ 1.5 تیبل سپون ہمارا نمک ہے آپ اپنے ذائقے کی مطابق ڈال سکتے ہیں نمک کیونکہ ہمارا 2 kg ہماری سبزی اس ہی حساب سے نمک جائے گا یہ میں نے سارا مسالہ جگ میں جو لگ گیا تھا وہ پانی ڈال کے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ 200 گرام میں نے سرسو کا وائل گرم کر رہا ہے تیز گرم کرنے کے بعد آدھا مسالہ مرچا ہے آدھا مسالہ پانی مرچا سمجھ مرچے اسے مرچا کچھ مرچا سابس میں نے سرسوں کا تیل ڈالا ہے کہ سبزی بہت اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں میں نے بیس منٹ پکانے کے بعد میں نے اس میں ٹیماتر شامل کر دی ہیں ہاف کے جی اب یہ مزیز کو میں ٹیماتروں کو سوفٹ کروں گی اب میں اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کروں گی اب پانی ذرا تھوڑا کم ہو جائے گا اس میں ٹیماتر خود پانی چھوڑیں گے یہ اور ہلکا مسالے میں بھی پانی موجود ہے اب اسی پانی میں میں یہ سبزی گلاؤں گی سبزی میں پانی نہیں ڈالا جاتا کیونکہ سبزی کا خراب ہو جاتا ہے جو ٹیماتر نے پانی چھوڑا ہے ہم اسی پانی میں آلو اور یہ باقلے کی پھلیوں کو گلائیں گے پہلے تھوڑا فل آنچ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو میڈیم کر کے پھر بلکل سلو کر دیں گے دم پہ لگا دیں گے بلکل دھیمی آج پہ 20 سے 30 منٹ تک اس کو گلائیں گے دیکھیں میں نے ایک کو ڈال کے مسک کر رہا ہے میں نے آلو کو اور باقلے کی پھلیوں کو ابھی ہم اور ایٹ کریں گے اس میں باقلے کی پھلیاں یہ دیکھیں میں نے اس میں اور ایٹ کریں یہ پوری ون کے جی ہماری باقلے کی پھلیاں ہیں اگر آپ چاہیں تو کم کونٹریٹی میں پکا لیں میں 15 سے 18 افرات کا کھانا بناتی ہوں گھر میں اپنی فیملی کے حساب سے اب میں اس کو فل آج پہ کر کے میڈیم کروں گے چلے گی آج کو اس کے بعد بلکل ہلکی آج کر کے 25 سے 30 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی یہ اسی مسالے میں گل جائے گا اور تیل اوپر آ جائے گا مسالہ بلکل بھون جائے گا پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا ہمیں اس میں پانی ایڈ کرنے سے یہ ہوگا پھلیاں ہماری پھل جائیں گی پانی میں اس کو پانی ہمیں بلکل نہیں ڈالنا ہے بلکل اسی ٹیماتر کے پانی میں اس کو سبزی کو گلانا ہے وہ خود سبزی بھی ہلکا پھلکا پانی چھوڑتی ہے تو اسی پانی میں یہ سب گل جائے گا آلو بھی اور پھلیاں بھی ہماری ہم اس کو کور کر کے ڈھکڑک دوں گی پچیس سے تیس منٹ کے لیے دیکھیں میں نے خوب اچھی طریقے سے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو بھون لیا اچھے طریقے سے دیکھیں یہ پک کے تیار ہو گئی تیل الگ نظر آ رہا ہے ہمارا پھلی اور آلو بھی بلکل گل چکی ہے اور مسالہ بلکل بھون گیا اور یہ تیل الگ اور مسالہ نظر آ رہا ہے ہمارا اور یہ بلکل ریڈی ہو گئی میں نے اس کو دیش میں نکال کے رکھا ہے دستر خان پر دیکھیں کتنے اچھا آلو بھی گل گئے ہمارے اور پھلیاں بھی گل چکی ہیں آلو یہ دیکھیں گل گئے اور ہم اس کو روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ پراتے کے ساتھ بھی اور پوری کے ساتھ بھی دیکھیں پھلیاں بھی بلکل گل چکی ہیں ہماری اور یہ کھانے میں بہت مزے مزے کا ہے اور ہیلدی فود کھانا ہے یہ اور غزائیت سے بھرپورے متوازن غزائے یہ اور یہ اپنے گھروں میں پکانی چاہیے اس طرح کی سبزیاں اس کے کھانے سے ہمیں بہت انرجی ملتی ہے اگر آپ چاہیں تو کلون جی اور دانا میتھی نہیں یوز کریں یہ دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر دیا پورا پلیٹ اور ڈش کے اندر روٹی کے ساتھ سرف کر رہا ہے اور یہ اسی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ ملتی ہے